صدیوں پرانا ایک خاص وظیفہ جو لونگ اور علاچی پر کیا جاتا ہے جسے تمام پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں وہ بارہ اور سترہ رب الول کے بیچ میں ہوتا ہے اے لوگو جب جب بارہ رب الول آنے لگے تو کوشش کر کے رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں ایک لونگ اور ایک علاچی ضرور رکھنا اور اس پہ ستر مرتبہ سورہ کوسر اور ستر مرتبہ اللہ کے رسول پر درود پڑھنا دوسرے دن بھی یہ عمل کرنا تیسرے دن بھی یہ عمل کرنا اور روہ سترہ رب الول تک یہ عمل مسلسل کرتے رہنا جیسے ہی تم آخری سترہ رب الول کو یہ عمل کرو گے اس کے بعد وہ علاچی اور لونگ اللہ کی دربار سے غیبی وسیلہ بن جائیں گے پھر جیسے ہی وہ علاچی اور لونگ تم کھا لوگے تو پھر تمہارے دماغ میں ایسی طاقت پیدا ہوگی جس سے تم تیزی سے ترقی اور کامیابی کی طرف جاؤ گے تمہاری زبان میں وہ مٹھاس پیدا ہوگی جس سے بھی تم بات کرو گے اس کا دل فوراں جیت لوگے اور جہاں جہاں تم رخ کرو گے فتح کامیابی کے اسباب تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے اور تم پر الہام مسلسل ہونے لگیں گے تمہاری سکس سینس اتنی روشن ہوگی کہ سب کے چہرے تمہارے نزدیک واضح ہوں گے اور یوں تم ترقی کامیابی خوشحالی کے ساتھ تمام مراد قبول پالو گے مراد قبول پالو گے